اے پی سی جو ہے ہوئی ہے مولانا صاحب نے پلان بی کا کیا اعلان وہ بھی کوئی خاطر خاص میں بھی کوئی نیوہ کر سکے پلان سی میں ہے کہ ہر جلہ میں ڈسٹرک لیول پہ پنجاب یا باقی جو سبل لیول پہ پروٹیشن اس کا کس حد تک ہوگا خان صاحب کی اوپر پریشر ہے پلان سی کا جو مولانا صاحب کا اتنا ہی جتنا ہے اور بی کا ہوا کیونکہ مولانا صاحب کا تو پلان اے بھی فلوپ ہو گیا تھا کیونکہ وہ غلط موسم میں آگیا آتے ہیں کہ ساتھ ہی باری سے شروع ہو گئی اور سردی تھی اور اسی طرح سے پلان بی کا تو میرا نہیں خیال کہ اس وقت کیونکہ پیپلز پارٹی نے بھی ان کا تقریباً ساتھ چھوڑ دیا ہے پی ایم ایل این بھی ان کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ ان کے اپنے لیڈرز جو ہے وہ ممار ہیں اور بیزرداری صاحب کے لیے بھی کوشش ہو رہی ہے کہ ان کو بھی بھار بھیج جائے جائے تو وہ ابھی اس طرح کا کوئی رسک نہیں لیں گے اچھا جنرل مشرف صاحب کی حوالے سے بات کر لیتے ہیں بیس دسمبر دو ہزار تیرہ یہ وہ دن تھا جب یہ شروع ہوا ہے ان کا غداری کیس جو ہے اس کی سماعت باقیدہ شروع ہوئی ہے بیس دسمبر دو ہزار انیس کو چیپ جسٹ صاحب ریٹائر ہونے جا رہے ہیں یہ درمیان کا جو چھ سال کا جو ہے گیپ کیا وجہ ہے کہ جنرل مشرف صاحب کی اتنے عرصے پانچھے سال ہو گئے ہیں ابھی تب کچھ بھی نہیں ہو سکا کوئی سماعت کچھ یا اس کا کوئی آگے ابھی یہ ان دنوں میں چیپ جسٹ صاحب آپ کو لگتا ہے کہ کچھ کر کے جائیں گے کیوں انہوں نے بیان بھی پیچھے دنوں دیا ہے نہیں میرا نہیں خیال کہ کچھ کر کے جائیں گے کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ حکومت بھی سلسلے میں جو ہے وہ ساتھ دے رہی ہے مشرف صاحب کا اور مجھے کچھ ہوتا وہ خاص نظر نہیں آ رہا ہے سننے میں یہ بھی ہے کہ کیونکہ جنرل اپنا برگیڈیا جا شاہ صاحب بھی بڑے قریبی تو وہ ہے دوسرا ابھی تک ہم نے جو ہے وہ صرف جو ہمارے ہاں پتلی گردن سمجھی جاتی ہے نا وہ سیاستدان ہے ان کے اوپر ہر طرح کے کیسز بنتے ہیں ہم ہر طرح کے الزامات لگا سکتے ہیں ہم میڈیا میں بیٹھ کے کچھ کیا سکتے ہیں یہ دو تین دن پہلے بولا ہے کہ یہاں پہ طاقتور کے لیے اور نظام ہے کمزور کے لیے اور تو اب حد تک عزت کا دعویٰ دائر ہو رہا ہے نا ان کے لیے آج ہی نیوز چل رہی تھی کہ ان کے اوپر کیس بنایا جا رہا ہے تو ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے نا کہ ہم سوائے پولیٹیشنز کے اگر کسی بھی دارے کو کچھ کہتے ہیں کیونکہ غلط تو کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ ہمارے بولتے کے ساتھ ہی جو ہے وہ آپ کے ساتھ پور امیدگی اس کا کیا بنے گا کیونکہ پانچ دسمبر کو کیونکہ یہ اگلا جو مہینہ بڑا امپارڈن مہینہ ہے اس میں تو ویسے تو بڑا یہ پاکستان کی تاریخ میں رہا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ سانہ جو مشکلی پاکستان کا تھا وہ ہوا پھر اے پی سی ہو گیا اور ابھی جو اب دیکھیں اس سال تو پانچ دسمبر کو چیف الیکشن کمیشن وہ بھی ریٹائر ہو رہے ہیں بیچ دسمبر کو چیف صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں تو جو چیف الیکشن کمیشن ہے کیا وہ جاتے جاتے کیا یہ فیصلہ سونا کی جائیں گے لگتو یہی رہ بزاہ تو یہی لگ رہا اور اگر حکومت کو ہٹانا ہوگا تو میرا خیال ہے وہ اسی طریقے سے پھر ہٹ سکے گی اگر اگر جو لوگ اگر انہیں ہٹانا چاہ رہے ہیں یا اس طرح کی کوئی کاربائی ہو رہی ہے کیونکہ وہ کافی ایک ایسا کیس لگ رہا ہے جس میں یہ فستے وے نظر آ رہے ہیں اچھا کیونکہ ٹائم بڑا کم ہے آج شروع ہی ہے اور اتنا تھوڑی مدد بھی کیا پھر انگلیاں نہیں اٹھیں گی چیف الیکشن کمیشن اگر وہ کر کے جاتے ہیں فیصلہ بھی اتنے تھوڑے ٹائم میں نہیں کیونکہ ابھی بھی جو حکومت والے ہیں وہ یہ اعتراض یہ بھی کر رہے ہیں کہ جو ان کے کیسز ہیں ان پر سماعت نہیں ہو رہی اور جو پی ٹی اے کے خلاف ہے اب یہ تو وہی بہتر سمجھ سکتے ہوں گے لیکن مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ اس کو جل سے جل کمپلیٹ کر کے اور پھر جو دوسری پارٹیز ہیں پی اے میل این اور پیپلز پارٹیز اس کے کیسز کی طرف بھی جائیں گے کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ساتھ نہیں کر سکتے جبکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی چیک کیا جائیں تو انہوں نے کہا جی ساری پارٹیز کا ایک ساتھ نہیں ہو سکتا اب اس کے لیے تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت عرصے سے جو ہے وہ اکبر اسپابر صاحب جو ہیں وہ کافی حد تک جو ہے اس پہ کام کر رہے تھے اور ان دنوں جو ہے وہ اس کو زیادہ رون ایکٹک کر رہے ہیں جبکہ میں کچھ دن پہلے میں نے انہوں کا انٹرویو کیا ہے تو بہت بڑے پرو امید نظر آ رہے ہیں کہ جو چیف ایکشن کمیشن ہے وہ فیصلہ کر کے جائیں گے آج کل جس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں اس سے لگتا تو یہ یہ کہ اگر اگر واقعی میں اس طرح کی ہیں کوئی ان کے فنڈز اور انہوں نے اس کو نہیں بتایا نہیں ڈیکلیئر کیا ہے تو پھر یہ واقعی میں نظر تو یہی آ رہا ہے اچھا اس جو فیصلے کا اگر پی ٹی آئی کے خلاف آ جاتا ہے تو اس کے کیا امپیکٹ ہو سکتے ہیں پی ٹی آئی حکومت کے لیے کیا مشکلات ہو سکتی ہیں اگر ان کے خلاف آ جاتے ہیں تو سب سے پہلے تو ان کے سارے میمبرز ہی آپ کو پتہ ہے کہ ڈسکولیفائی ہو جائیں گے تو اس کے ساتھ ہی وہ آٹومیٹکلی اسیملی ٹوٹ جائیں گے اور خود با خود ہی الیکشنز کی طرف چلے جائیں گے تو ہو سکتا ہے مولانا صاحب کو کوئی اس طرح کی کوئی بات کسی نے بتائی ہو کہ یہ جو فیصلہ ہے وہ ان کے خلاف آ رہے ہیں کیونکہ اپنے آپ کو کلیر نہیں کر پا رہے ہیں تو کیونکہ گھبرہت نظر آ رہی ہے کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں دو تین بندوں کے نام بھی جاتی ہیں سیاستدانوں کے جو بڑے مچور قسم کی ہیں ہم نے کبھی بھی نہیں ان کو دیکھا اتنے جذباتی نہیں تھے جس طرح کہ ابھی لگ رہے ہیں لیکن بہت مولانا صاحب سولہ سال سے میں نے آپ کو کہا رہا ہے کہ نہیں دیتا اس لئے وہ جذباتی ہو رہے ہیں ان کو ہمیشہ سے عادت ہے کہ وہ اسیملی میں رہیں چاہے اگر وہ واقعی میں اسیملی کو توڑنا چاہ رہے ہیں اور وہ چار الیکشنز ہوں دوبارہ تو ان کو چاہیے اپنے لوگوں سے کہیں ریزائن کرنے ابھی بھی ان کے کچھ رکیم ہے نا ان کے اسیملی میں وہ ریزائن کر دیں اور نکل جائیں اپنے آپ اسیملی میں لوگ کم ہو جائیں گے ان کے بھائی ہیں سینیٹر ہیں ان کے بیٹے اور باقی رشدار جو ہیں وہ ایمینے بھی ہیں اور دوسری مدی کی بھی یہ بات ہے کہ وہ اسیملی کو جلی اسیملی کہتے ہیں میں نے پچھلے دنوی بالکہ ان کے وہ سینئر رینما انہوں سے بھی پوچھا میں انہوں سے یہی کوئیشن رکھا کہ اگر جلی اسیملی ہے اسی اسیملی سے مولانا صاحب نے ڈاکٹر آریف علیوی صاحب کے خلاف صدارتی الیکشن لڑا اس وقت وہ ٹھیک تھی جب مولانا صاحب ہار گئے ہیں تو وہ جلی کیسے ہو گئی یہی بات ہے مولانا صاحب کوئی ریزن نہیں دے پارے جیسے میں کہتی جب وہاں پہ ان کے لوگوں سے بات کرنے تو وہ مجھے کہنے لگے کہ جی ہم اس لیے ہٹانا چاہ رہے ہیں میں نے ان سے پوچھا آپ کیوں ہٹانا چاہ رہے ہیں تو وہ کہنے لگے اس لیے کیونکہ جی عمران خان صاحب وہ یہودی ہیں میں نے کہا وہ کیسے کہتے ہیں کہ انہوں نے یہودی سے شادی کی میں نے کہا وہ تو اہلے کتاب ہیں آپ یہودی حسائی سے شادی کر سکتے ہیں تو وہ چپ ہو گئے پھر کہتے ہیں اچھا ہم اس لیے ہٹانا چاہ رہے ہیں کیونکہ وہ پھر کر رہے ہیں پھر یہودی ہیں دوسرے نے کہا میں نے کہا کیوں کہتے ہیں انہیں چھے کلمے نہیں آتے میں نے کہا چھے کلمے تو مجھے بھی نہیں آتے تو کہ میں بھی یہودی ہو گئی تو اب پھر ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے تو بیسکلی جو ان کے ساتھ لوگ آئے ہوئے تھے نا ان کو یہی نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ وہ ہٹانا کیوں جا رہے تو وہ بیسکلی مولانا صاحب کی اپنی ایک اور جب وہ خود تھے وہ سولہ سال رہے ہیں اسیبلی میں تو اس وقت بھی وہ بہت دفعہ وہ کشمیر کے چیئرمن رہے کانسل کانسل کے چیئرمن رہے تب انہوں نے کشمیر کے لئے کچھ نہیں کیا کسی اور طرح کی بھی کوئی چیز آپ اٹھا کے نہیں دکھا سکتے کہ یہ مولانا صاحب کے زمانے میں ہوئی ہو تو ایک لوجک نہیں ہے ان کی بات میں اچھا کشمیر کے حوالے سے آپ نے بات کی مولانا صاحب رہے ہیں ایک نارسہ خان صاحب نے جا کے کشمیر کا مقدمہ لڑا اس کو آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں انہوں نے اس پیشتور کی بہت اچھی تھی جو انہوں نے محاپے کی تھی لیکن یہ کہ اس کے علاوہ کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا جیسے انہوں نے کہا کہ جی ہر جمعہ کو جہے لوگ باہر کھڑے ہوں گے ایک جمعہ کھڑے ہو گئے ٹھیک ہے اس کے بعد اس چیز کا ایک مزاگ بن گیا اب انڈینز بھی کہتے ہیں جی آپ لوگ جب فرائیڈے ہوتا ہے وہ میسیج کرنا شروع کر دیتے ہیں آپ لوگ جارے گھڑے ہونے کے لئے تو وہ ہماری طرف سے نا کوئی سیریسنس نہیں شو کی ہم نے پھر ایک دن ہم نے کہا اچھا جی ہم ہاتھوں کی چین بنا رہے چلے وہ بنا لی ہم نے اس کے بعد ان چیزوں سے نہیں مسئلہ جو پرکٹیکلی صفحارتی کرنا چاہیے ہماری جو ڈپلومیٹسی ہے ہماری جو ڈپلومیٹس موجود ہیں وہ صحیح کام نہیں کر رہے بسکلی ان کے اوپر ان کو ذرا زور ڈالنا پڑے گا کہ وہ بات کو آگے تک پہنچا ہے جو جس کنٹری میں بھی ہمارا سفیر موجود ہے وہ وہاں پہ کشمیر کو جاگر کریں تو وہ چیز نہیں ہو رہی ہے اچھا تھوڑا سی بات آخر میں ہم کر لیتے ہیں مہنگائی کے حوالے سے پچھلے دنوں ایک بڑا انٹرسٹنگ بیان دیا مشیر خزانہ صاحب نے نے بولایا کہ ٹیمانٹر جو ہیں وہ سترہ رپے میں مر رہے ہیں تو آپ کو کہیں ملے ہیں اسلامباد میں نہیں کہیں نہیں ملے ہیں ملے آئے تو ہمیں بتاتے ہیں ہم بھی دوستوں کے تھے نہیں مجھے ان کی واقعی میں سٹیٹمنٹ کی سمجھ نہیں آتی جو ہمارے منسٹر نے ان کے اوپر خاص طور پر جیسے شیخ رشید صاحب کہتے ہیں نا آدھا دپاؤ کے بم تو وہ اسی طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ لوگ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں جس کا مزاگ بنتا ہے بات میں اچھا ایک کیا خان صاحب جو ہیں وہ مہنگائی پر کنٹرول کر لیں گے آنے والے دنوں میں نہیں لگتا تو نہیں ہے کیونکہ ابھی تو وہ یہ شکر کر رہے تھے کہ جی شکر کریں کہ صرف ڈالر جو ہے وہ صرف پیٹیس پرسنٹ بڑھا ہے وہ تو دو سو تک بھی جا سکتا تھا جب اس طرح کہ شکرانے ادا کریں گے تو میرا نہیں خیال کے اور ویسے بھی وہ حسن نیسار صاحب کہتے ہیں نا کہ بڑاوہ ریٹ کبھی واپس نہیں آیا تو یہاں پہ یہی ہے کہ ایک دفعہ جو مہنگائی ہو گئی ہے وہ اب کنٹرول نہیں ہو سکتی ان سے اچھا آخری سوال آپ سے کہ کیا عمران خان صاحب کی جو گورنمنٹ ہے آپ کو پانچ سال ہوتی نظر آ رہی ہے اپنا ٹینور پورا کر جائیں گے نہیں میرا خیال سے اگر بہت بھی کیا تو یہ تین سال نکالیں گے اچھا میکسیم ہم تین سال نکالیں گے اس سے زیادہ نہیں اس کی کیا وجہ ہے اس سے مجھے یہی لگتے ہیں کیونکہ ان سے کوئی چیز بھی کنٹرول نہیں ہو رہی ہے تو شاید تین سال ساڑھے تین سال نکالنے کے بعد یہ خود ہی چھوڑ دیں خان صاحب تو بڑی مشکل کہ سازنی میند کی ہے کیا وہ ایسا کم کریں کوئی ان ہاؤس تبدیلی ان ہاؤس تبدیلی تو نظر نہیں آ رہی ہے پی ٹی آئے کے پاس اصل میں کوئی اور چہرہ نہیں ہے خان صاحب کے علاوہ اور خان صاحب کے ساتھ پروبلم یہ ہے جو شروع میں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی تھی وزارڈاری صاحب کے ساتھ بھی وہ یہ کہ آپ لوگ واہ واہ پہ چلتے آپ کتنا بھی برا کام کر رہے ہیں لیکن آپ کے ساتھ والا اگر یہ کہے گا کہ آپ نے تو بہت زبدست کیا یہی چیز نواز شریف صاحب میں تھی چمچہ گیری اور واہ واہ کرانے کا شوق یہی چیز زرڈاری صاحب کو لے کے ڈوبی اور یہی چیز عمران خان صاحب کو لے کے ڈوبے گی ان کے ایڈگز جتنے لوگ ہیں نا وہ ان کو یہ کبھی نہیں بتاتے آپ میڈیا کو دیکھ لیں آپ جب یہ پریس بریفنگ کرتے ہیں عمران خان صاحب ایک مقصود چہرے ہیں جو ان کے پاس جاتے ہیں چاہے وہ آنکرز ہوں چاہے وہ جرنلسٹ ہوں آپ کو ان میں سلیم صافی نظر نہیں آئیں گے آپ کو ان میں نجم سیٹی صاحب نظر نہیں آئیں گے اس میں آپ کو ماتیولہ جان نظر نہیں آئیں گے جس طرح عمران میاں صاحب کی جس طرح عمران باقی گورنمنٹ کی جس طرح کوئی نظر نہیں آئے گا جو ان کو یہ بول دے کہ جی آپ کی ٹائے کا رنگ صحیح نہیں ہے یعنی آپ کی کہنے کا مقصد ہے کہ کوئی کرٹیسزم والا جو ہے کوئی ذرا سی کرٹیسزم جو ہے نا وہ ان پالیٹیشنز میں برداشت نہیں حالکہ وہ ان کی بھلائی کے لیے ہوتی ہے آپ کام کو اچھا کر لیتے ہیں اگر آپ کے اوپر کرٹیسزم ہو مگر یہ چیز خان صاحب میں بھی ہے اور یہ پہلے حکمرانوں میں بھی تھی نواز شریف صاحب بھی بہت شوقین تھے تعریفوں کے مشرف صاحب بھی تعریفوں کے بہت شوقین ہیں اور اسی طرح سے عمران خان صاحب بھی ہیں ان کے ایڈگز صرف وہی لوگ ہوں گے وہی ان کے پالیٹیشن وہی میڈیا ہوگا جو ان کی بابا کرے گا بہت شکریہ عرضو قضمی صاحبہ دردین امید ہے آپ کو ہمارا پرگرام پسند آئے گا آپ کا میز بان نصیر بخاری سینن پاکستان کے فورم سے آپ سے اجازت چلتا ہے خدا حافظ